چونگاؤں میں آجادی کی سورن جینتی والے گی سناوں میں لیکن سرگم والا وطورن کہاں سے لاؤں میں میگ ملہاروں والا انتہ کرن کہاں سے لاؤں میں میں دامن میں درد تمہارے اپنے لے کر بیٹھا ہوں آجادی کے ٹوٹے پھوٹے سپنے لے کر بیٹھا ہوں گھاو جنہوں نے بھارت ماتا کو گہرے دے رکھے ہیں گھاو جنہوں نے بھارت ماتا کو گہرے دے رکھے ہیں جو بھارت کو بربادی کی حد تک لانے والے ہیں جو بھارت کو بربادی کی حد تک لانے والے ہیں وہی سورن جینتی کا پیغام سنانے والے ہیں آجادی لانے والوں کا تیرسکار تڑفاتا ہے بلدانی پتھر پر تھوکا بار بار تڑفاتا ہے انقلاب کی بلبادی بھی جس سے گورو پاتی ہے آجادی میں اس شیکھر کو بھی گالی دی جاتی ہے اور میرا تیور بولتا ہے اس سے بڑھ کر اور شرم کی بات نہیں ہو سکتی تھی آجادی کے پروانوں پر گھات نہیں ہو سکتی تھی کوئی بلدانی شیکھر کو آتنکی کہہ جاتا ہے پتھر پر سے نام ہٹا کر کرسی پر رہ جاتا ہے راج محل کے اندر ایرے گیرے تن کر بیٹھے ہیں بدھی جی وی گاندھی جی کے بندر بن کر بیٹھے ہیں اس لیے میں ابھی نندن کے گیت نہیں گا سکتا ہوں میں پیڑا کی چیخوں میں سنگیت نہیں لا سکتا ہوں گالی کی بھی کوئی سیماں ہے کوئی مریادہ ہے یہ گھٹنا تو دیش دروہ کی پریبھاسا سے زیادہ ہے میری آنکھوں میں پانی ہے سینے میں چنگاری ہے راج نیت نے قربانی کے دل پر ٹھوکر ماری ہے ووٹوں کے لالچ میں شاید کوئی کہیں نہیں بولا لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کوئی خون نہیں کھولا سن کر بلدانی بیٹوں کا دھیرز ڈول گیا ہوگا منگل پانڈے پھر شونت کی بھاشا بول گیا ہوگا سن کر ہند محاساگر کی لہرے تڑھ گئی ہوں گی شاید بسمیل کی کجلوں کی بہرے تڑھ گئی ہوں گی نیل گگن میں کوئی پچھل تارا ٹوٹ گیا ہوگا نیل گگن میں کوئی پچھل تارا ٹوٹ گیا ہوگا بھارت بھوپر مرنے والا ٹولا بھی رویا ہوگا انکلاب کا رنگ بسنتی چولا بھی رویا ہوگا چپکے چپکے رویا ہوگا سنگم تیرت کا پانی آنسو آنسو روئی ہوگی دھرتی کی چونر دھانی ایک سمندر روئی ہوگی بھگس ہی کی قربانی کیا یہی سننے کی خاتر فانسی جھولے سینانی اور کرودھ کی پراک آسٹھا میں جو کہہ سکتا تھا وہ کہہ دیا کہنے کا اشارہ سمجھنا بس اشارہ سے کہہ دیا جہاں مرے آجاد پار کے پتے کھڑ گئے ہوں گے کہیں سرگ میں شیکھر جی کے باجو کھڑ گئے ہوں گے شاہر پل دو پل تو اس کی نطرہ بھاگ گئی ہوگی پھر پسٹول اٹھا لینے کی اچھا جا گئی ہوگی پھر پسٹول اٹھا لینے کی اچھا جا گئی ہوگی میں دنکر کی پرمپرہ کا چارن ہوں بھوشن کی شیلی کا لگو ادھارن ہوں میں سورج کا بیٹا تمکے گیت نہیں گا سکتا ہوں میں پیڑا کی چیخوں میں سنگیت نہیں لا سکتا ہوں کون تھے چندر سے خراجاد نہیں جانتے تو کہیں پڑھ لیتے ایک واقعی بتانا چاہتا ہوں بس سارے سنسار کا کرانتی کاریوں کا اتحاس پڑھ لینا یہ بھاشا کسی کرانتی کاری کی جبان پہ نہیں ملے گئے ماباپ گریب تھے مدھے پردیس کے لیے راج پر جلے کے پاس میں گاؤں بھابرا میں رہتے تھے اکیلے بوڑھے ماباپ روٹی کے مہتاج کسی نے آکے کہا تمہارے ماباپ کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے جو لوٹتے ہو سرکاری کھجانے پارٹی کا پھنڈ تمہارے پاس رہتا ہے کیا ماباپ کے پاس کیول روٹی کے لائک بھی نہیں بھیج سکتے تو دو اتر دے تھے چند سے خراجاد نے ایک اتر تھا کہ ماباپ کیول میرے نہیں ہیں اور کرانتی کاریوں کے بھی ہیں اور میں نے جس لیے قوتہ لکھی جس بات پر میرا خون کھولا دوسرا اتر تھا چند سے خراجاد کا جیون بھر یاد رکھنا پھر دہراتا ہوں کہ سنسار میں کسی کرانتی کاری کی جبان پر یہ بھاشا نہیں ملے گی چند سے خراجاد نے کہا تھا کہ میرے ماباپ کی تم سیوہ نہ کر سکو تو مجھے آکے بتا جانا میرے پسٹول کی دو گولی ہیں ان کے سینے میں اتر کر ان کی بھی سیوہ کر دیں گے جو آزادی کے لیے اپنے ماباپ کو گولی مارنے کو تیار ہو اس کو کوئی آتنک وادی بتائے گا اور پھر کرسی پر رہ جائے گا اس پیڑا کو گانا چاہتا ہوں مہا یگ کا نایق شیکھر گورو بھارت بھوکا ہے جس کا بھارت کی جنتہ سے رسطہ آج لہو کا ہے جس کے جیون کے درشن نے ہمت کو پریبھا شادی جس کے پسٹل کی گولی نے انقلاب کو بھا شادی جس نے دھرا گلامی والی کانتنی کے تنکر ڈالی آزادی کے حون کنڈ میں اگنی چیتن کر ڈالی جس کی اس گاتھا بھارت کے گھر گھر میں نہ ہو چنبی ہے جس کی تھوڑی سی آیو بھی کئی یگوں سے لمبی ہے آزادی جس کی تھوڑی سی آیو بھی کئی یگوں سے لمبی ہے جس کو کھونی مہنی سے بھی دہرچانا آتا تھا آزادی کا یو دھا کے ون چلے چبے نہ کھاتا تھا اب تو نیتا پروسڑ کے نہروں کو کھا جاتے ہیں نیتا پروسڑ کے شہروں کو کھا جاتے ہیں نیتا پروسڑ کے سلا نیاسوں میں شہروں اور چار لائن میں نے پوجا کے لیے لکھی ہیں ساپ آپ کا آشیروا چاہتا ہوں آپ سکھوڑ لگے کہ آزادی کی پچاسویں سال میں یہ پنگتیاں اس ملک کی پوجا کی پنگتیاں ہونی چاہیے تو میرا سمرتن کر دینا شہر جینتی والا جو یہ مندر کھڑا ہوا ہوگا شہر اس کی بنیادوں کے نیچے گھڑا ہوا ہوگا آزادی کے کار جو گوروں سے کبھی لڑی ہے رے شہر کی پسٹول کسی تیرت سے بہت بڑی ہے رے شہر کی پسٹول شہر کی پسٹول کسی تیرت سے بہت بڑی ہے رے میں ساہت نہیں چوٹوں کا چترن ہوں آزادی کے یوں مولین کا ورنن ہوں میں یگنی گندھا شبنم کی پیت نہیں پا سکتا ہوں میں پیڑا کی چیخوں میں سنگیت نہیں لا سکتا جو بھارت ماتا کی جے کے نارے گانے والے ہیں بہت ہمت کی تھی میں نے لکھنے کے لیے کیونکہ میری اٹھا بیٹھ تھی ان لوگوں کے ساتھ ہاں بھی یہ پڑی ہے اٹھا بیٹھ ختم کرنے کے لیے لکھا ہے میری ہمت کو داد دینا جو بھارت ماتا کی جے کے نارے گانے والے ہیں راشتواد کی گریما گورو جان سکھانے والے ہیں جو نیتکتا کے یا مولین کا گم کرتے رہتے ہیں دیس دھرم کی ٹھے کے داری کا دم بھرتے رہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سنسد میں اڑ جاتے ہیں اور شہیدوں کے مدے پر سڑکوں پر لڑ جاتے ہیں ساٹھ دنوں تک سرن جیتی رچ لے کر جو گھومے ہیں آجادی کی یادوں کے پتھر پوجے ہیں چومے ہیں اس گھڑنا پر چپے تھے ہیں سب کے موں پر تالے ہیں ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو ہمت والے ہیں ہم تو سمجھا کرتے تھے ساٹھ دنوں تک سرن جیتی رچ لے کر جو گھومے ہیں آجادی کی یادوں کے پتھر پوجے ہیں چومے ہیں اس گھڑنا پر چپ بیٹھے ہیں سب کے موں پر تالے ہیں ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو ہمت والے ہیں ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو ہمت والے ہیں سچائی کے سنکلپوں کی کلم صدا ہی بولے گی ورطمان کے اپرادوں کو سمیں تلا پر تو لے گی ورنہ تو ساہز کر کے تو ٹوپ ڈرگ بھی سکتے تھے اگر شہیدوں پر تھوکے تو جیو ڈرگ بھی سکتے تھے ورنہ تو ساہز کر کے دو ٹوپ ڈرگ بھی سکتے تھے اگر شہیدوں پر تھوکے تو جیو کٹ بھی سکتے تھے جلیاں والے باغ میں جو نردوسوں کا ہتھیارا تھا اس ڈائر کو اوڈھم سنگھ نے لندن جا کر مارا تھا اس ڈائر کو اوڈھم سنگھ نے لندن جا کر مارا تھا کیول سنگھ آسن کا بھاٹ نہیں ہوں میں وردہ ولیوں کی ہی ہاتھ نہیں ہوں میں میں درپڑ ہوں داگی چہروں کو کیسے بھا سکتا ہوں میں پیڑا کی چیخوں میں سنگیت نہیں لا سکتا ہوں جو بھارت میں پیڑیار کو پیغمبر درشاتی ہے جو بھارت میں پیڑیار کو پیغمبر درشاتی ہے واتاورن وشیلا کر کے من ہی من مسکاتی ہے جو عطیق کو تلسکار کے چاٹے دیتی آئی ہے ورطمان کو جاتیواد کے کانٹے دیتی آئی ہے جس نے چکرکوٹ نگری کا نام بدل کر ڈال دیا تلسی کی رامائن کا سمال کو چل کر ڈال دیا جو کرتی لگ گوکھلے کو گدہ بتانے والی ہے خود کو ہی آجادی کا حق دار بتانے والی ہے اس سے کچھ بندھنجاری ہے یہ کیسی لاچاری ہے اس سے کچھ بندھنجاری ہے یہ کیسی لاچاری ہے شاید کرسی اور شہیدوں میں اب کرسی پیاری ہے شاید کرسی اور شہیدوں میں اب کرسی انتیم پنکٹیاں میرا اب نمبر پرنام انمر شہیدوں کو جو سینے پر گولی کھانے کو آگے بڑھ جاتے تھے جو سینے پر گولی کھانے کو آگے بڑھ جاتے تھے بھارت ماتا کی جے کہہ کر فانسی پر چڑھ جاتے تھے جن ویٹوں نے دھرتی ماتا پر قربانی دے ڈالی آزادی کے ہونکنڈ کے لیے جوانی دے ڈالی ویٹے ونکی لوگ سبھا کے انگ بنے بیٹھے ہوں گے کرتے رہی ہے آپ بکواس ان کا سممان کم نہیں ہوتا ویٹے ونکی لوگ سبھا کے انگ بنے بیٹھے ہوں گے ویسٹ رنگیں اندردھن اس کے رنگ بنے بیٹھے ہوں گے ان بیٹھوں کی یاد بھولانے کی نادانی کرتے ہو اندردھن اس کے رنگ چرانے کی نادانی کرتے ہو اندردھن اس کے رنگ چرانے کی نادانی کرتے ہو دور گگن کے تارے ان کے نام دکھائی دیتے ہیں ان کے اس مارک بھی چاروں دھام دکھائی دیتے ہیں جن کے کارن یہ بھارت آزاد دکھائی دیتا ہے امرتی رنگا ان بیٹوں کی یاد دکھائی دیتا ہے ان کا نام جبا پر لو تو پلکوں کو جھبکا لینا ان کی یادوں کے پتھر پر دو آنسو ٹپکا دینا جو دھرتی میں مستق بوکر چلے گئے داگ گلامی والا دھوکر چلے گئے میں ان کی پوزا کی خاتر جیون بھرگا سکتا ہوں میں پیڑا کی خاتر میں پیڑا کی چیخوں میں سنگیت نہیں نہ سکتا ہوں